جمو کشمیر کے لوگوں کے لیے ایک امپورٹن انفرمیشن ہے اور پہاڑی لوگوں کے لیے خوشی کی خبر ہے پہاڑی قبیلے سے لوگ ہوں یا پھر پاڑری ٹرائب ہوں کولی سماج کے لوگ ہوں بہامن سماج کے لوگ ہوں جس طریقے سے حالی آئی جیڈی شرما کی کمیشن کمیٹی رپورٹ جو ہے وہ سبمٹ کی گئی تھی ہوم منسٹری میں اور بلاخر اب پارلیمنٹ کا یہ جو بجٹ سیشن ہے اس میں تین بلز کو جو ہے وہ انلسٹ کیا گیا ہے اور جس میں کہ پہاڑی زبان کے ساتھ رابط وبستگی رکھنے والے لوگ یعنی کہ پہاڑی قبیلے کے ساتھ جڑے ہوئے جو لوگ ہیں وہ ہوں یا پھر کولی سماج کے لوگ ہوں برہامن سماج کے لوگ ہوں پارٹری لوگ ہوں ان سب کو جو ہے وہ ایسٹری ملنے جاری ہے ان لوگوں کو اس بجٹ سیشن کے دوران میں اور پارلیمنٹ کے سیشن میں جو ہے وہ انلسٹ کیا گیا ہے ان لوگوں کا جو نام ہے اور ان لوگوں کا جو قوم ہے یا پھر جو قبیلہ ہے اسے اب جو ہے وہ پہاڑی زمرے کے اندر لائے جائے گا تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو گورمنٹ سینٹرل گورمنٹ ہے یعنی کہ مرکزی حکومت نے تین بلز کو جو ہے وہ ریزرویشن کے لیے سپرد کیا ہے منسٹری میں اور یہ تین جو بلز ہیں وہ پہاڑی قبیلے کے ساتھ ہیں اور پہاڑی لوگوں کے لیے ہیں یعنی کہ وہ لوگ جنہیں ایسٹری چاہیے تھا یہ ان میں سے ایک لسٹ یہ ہے اور بجٹ سیشن جو پارلیمنٹ کا اس وقت چل رہا ہے اس میں یہ جو تین بلز دی گئی ہیں ریزرویشنز کی اس میں کئی ساری اور قومیں ہیں کئی سارے اور لوگ ہیں کئی ساری اور ریاستوں کے لوگوں نے ڈیمانڈ کی ہوئی تھی جس میں کی ایک بل جو ہے وہ پہاڑی سماج کے لوگوں کی بھی ہے منسٹری آف ہوم افیرز اور سوشل جسٹس ایمپاورمنٹ کی جانب سے ان تینوں بلوں کو جو ہے وہ انٹروڈیکشن کے لیے جو ہے وہ بیج دیا گیا ہے اوورال یہ تینوں بلیں جو ہے یہ ریزرویشن کے حوالے سے ہیں اور ان میں ایمنمنٹ کی جائے گی یعنی کہ ترمیم کی جائے گی ان کے جو قانون ہیں ان میں جو ہے وہ تھوڑی سی ترمیم ہوگی اور یہ جو اسٹی کا آرڈر تھا یا اسی کا آرڈر تھا اس میں بھی جو ہے وہ تھوڑی بہت تبدیلی لائے جائے گی میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ان تین بلوں کی انٹروڈیکشن ہوگی یعنی کہ ان تین بلوں کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے مرکزی حکومت کی جانب سے پڑھا جائے گا اور پھر جمع کشمی ریزرویشن ایمنمنٹ بل جو دوزہ تریس ہے اس میں بھی جو ہے وہ تبدیلیاں آئیں گی اور اس میں جو تبدیلی لائے جائے گی وہ سوشل کاسٹ پر لائے جائے گی اور اس کے اندر جو ہے وہ کچھ اور چیزوں کو بھی مدنظر رکھتے ہوئے اس میں جو ہے وہ تبدیلی وقتی طور لائے جائے گی حالانکہ جمہو کشمیر ریزرویشن ایکٹ 2004 کی اگر آپ بات کریں جو جمہو کشمیر ریزرویشن رول 2005 کی ایدر بیک وڈ کلاسز کی بات کریں تو اس میں بھی جو ہے وہ بڑی تبدیلی دیکھنے کو ملے گئے اور اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ مرکزی حکومت کی جانب سے بڑے اقدامات یا فیصلے لیے جائیں گے جو کانسیچوشن ہے جمہو کشمیر کا جس میں کی ایسٹری کا جو لوگ ہیں ان کا جو آرڈر تھا ایمنڈمنٹ بل کا دوزر تریس کا اس کو ریوائز کیا جائے گا اور جو سکیڈیول ٹرائبز ہیں جو پرٹیننگ جمہو کشمیر کے اندر اس وقت جن حالات کے اندر ہیں ان کے اس تمام چیزوں پر غور و فکر بھی کی جائے گی لیکن جو لوگ پہاڑی سپیکنگ پیپل ہیں یا پارٹری ٹرائب ہیں کولی برہامن سماج کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں انہیں ریکمڈ کر دیا گیا ہے اور ان لوگوں کا نام بہت جل جو ہے وہ ایسٹری میں آنے والا ہے یعنی کہ ایسٹری کے زمرے میں پہاڑی لوگ آنے والے اور پہاڑی لوگوں کو ایسٹری جو ہے وہ سرکار اب پارلیمنٹ سے بھی جو بل ہے وہ پاس کر کے اس بجر سیشن میں اور اس مونسن سیشن کے اندر جو ہے وہ کلیر کر دے گی اب جو کانسٹیوشن جمہو کشمیر کا جو اس سی آرڈر ایمنمنٹ بل دوزت تریس ہے اس میں بھی جو ہے وہ ریوائز کیا جائے گا اور اس میں جو اس سی کے حوالے سے جمہو کشمیر کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے قانون میں بھی جو ہے وہ تھوڑی بہت ایمنمنٹ یقیناً طور پر کی جائے گی تو بالاخر کہنے کا مقصد اتنا ہے صرف آپ لوگوں کو کہ تین بلز جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں دی گئی ہیں اور ان تین بلز میں جو ہے وہ ایمنمنٹ ہوگی ترمیم ہوگی ان تین بلوں کو جو ہے وہ ریوائز کیا جائے گا ان تین بلوں کی انٹرڈیکشن ہوگی اور فائنلی سب کچھ ہونے کے بعد ان تین بلز کو لے کر چلتے ہوئے ایک بل جو ہے وہ پہاڑی کولی سماج کے لوگوں سے جڑی ہوئی ہے اور جس کے اندر ان لوگوں کو ایسٹری ملے گئے اور دو جو باقی مختلف بلز ہیں وہ بھی الگ الگ چیزوں کے لیے ہوں گی کیونکہ پورے دیش کے اندر مختلف ریاستوں سے لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ انہیں جو ہے وہ ایسٹری کے زمرے میں لائے جائے جس طریقے سے آج تک کئی ساری جو کاسٹری ہیں وہ ایسٹری میں آ رہی ہیں اسی طریقے سے اس باری بھی جو ہے وہ کئی ساری کاسٹروں نے ڈیمانڈ کیا تب انہیں بھی جو ہے وہ ایسٹری کے زمرے میں لائے جائے گا لیکن جمہو کشمیر سے پہاڑی کولی برامن پاڑری ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ ایسٹری کے زمرے میں لائے گیا ہے تو یہ بل پاس ہونے جا رہی ہیں ویڈن ڈیز یہ بل پاس ہوگی اس میں ترمیم ہوگی قانون میں ایمنمنٹ ہوگی تھوڑی بہت بہت جو ہے وہ چینجنگ ہوگی اور پھر جو ہے وہ چینجنگ کے بعد جی ڈی شرما کی کمیشن کمیٹی رپورٹ کو مدے نظر رکھتے ہوئے جو قانون ہے اور قانون میں جو ترمیم ہے اور ترمیم کے بعد جو فائنلی ریزلٹ ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہوگا آپ لوگوں کو ایسٹری مل جائے گا تو جمہو کشمیر کے پہاڑی قبیلے کے لوگوں کو بہت مبارک ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ بڑا جدو جہد کیا بڑی کشمکش کی آپ لوگوں نے دن رات جو ہے وہ اس کے خلاف ایک ایتیجاجی مظاہرے بھی کیے آپ نے سرکار کے آگے گوہار لگائی مرکزی سرکار نے بھی آپ کی بات کو سنا اور آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ بل آخری بل آخر ایسٹری کو جو ہے وہ آپ کو دے دیا ہے گجر قبیلے کے لوگوں نے بھی کافی زیادہ فائٹ کی جی ڈی شہرما کی کمیشن کمیٹی رپورٹ کو رول بیک کے لیے آئیت ایجاجی مظاہرے کیے دیکھئے اپنے اپنے حق کے لیے دونوں قوموں نے لڑا اور دونوں قوموں نے اپنے اپنی بات کو سامنے رکھا لیکن سرکار کا فائنلی جو ڈیسیجن تھا وہ تو آپ سب لوگوں کو معلوم تھا کہ پہاڑی لوگوں کو ایسٹری ملے گا اور وہ سرکار نے دے دیا ہے پہاڑی لوگوں کو خوشی کے ساتھ ہی کہہ رہے ہیں آج کہ چلو ہمارے بائیوں کو جو ہے وہ ان کا ان کا عدھکار ملا اور اللہ کی ذات ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ نیک راہ پہ چلنے کی توفیق دے اور اپنے حق اور انصاف کے لیے لڑنے کی توفیق دے ویڈیو کو شیئر کریں خوشی کا عالم ہے آپ سب کو میری طرف سے سلام ہے اسلام علیکم